لکھا تھا ایک تختی پر کوئی بھی پھول نہ توڑے مگر اندھی تو انپڑ تھی سو جب وہ باغ سے گزری کوئی ٹوٹا کوئی اکھڑا خزان کے آخری دن تھے ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین سلطنت عثمانیہ کے جب زوال کا وقت شروع ہوا بادشاہ وقت کی سلطنت کے اوپر پکڑ کمزور ہونے لگی بیرونی تاغوتی طاقتیں ملک کے اندر دراندازی کرنے لگیں تو ملک کے اندر سے شور و غوگا اٹھنے لگا مضاہمتی تحریکوں کا آغاز سونے لگا تو بادشاہ وقت نے اپنے تمام مخالفین کو اٹھایا اور پابند حصل حاصل کر دیا یوں بادشاہ وقت کو یہ لگا کہ جیسے اب میری سیاست میری سلطنت محفوظ ہو چکی ہے اور یہ بہتر سمت میں گامزن ہوگی یہ سلسلہ چلتا رہا اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید کے دور تک یہ سلسلہ چلتا رہا سلطان عبد الحمید نے بھی اپنے بھائی کو شاہی محل کے اندر قید کر دیا تھا تاکہ اس کے خلاف بغاوت نہ ہو سکے پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا زوال کس طریقے سے ہوا آپ اس سے بہتر بھی واقفیت رکھتے ہیں اسی طرح سلطنت مغلیہ کے اندر بھی اپنے مخالفین کو پکڑا جاتا تھا پابند سلاسل کیا جاتا تھا سلاخوں کے پیچھے رکھا جاتا تھا پھر انہیں ایک پنجرے کے اندر قید کر کے پورے ملک کے چکر لگوائے جاتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ اس طریقے سے سیاسی مخالفین کا حل ہوگا جو ہمارے خلاف بغاوت کی آواز بلند کریں گے اس کے بعد انہیں یہ لگتا تھا کہ ہماری سلطنت محفوظ ہو چکی ہے دنیا بھر کے اندر اس وقت جمہوری دار کا آغاز ہو چکا ہوا ہے دنیا بھر کے اندر جمہوریت پروان چڑھ رہی ہے لیکن پاکستان کے اندر صورتحال اب بھی ویسی ہی ہے جیسے کسی سلطنت کو چلایا جا رہا ہو اب بھی جو برسر اقتدار آتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو اٹھاتا ہے پابند سلاسل کر دیتا ہے جو بھی ان کے خلاف آواز بلند کرنا چاہے اس کی آواز کو دبانے کے لیے مختلف حربیں آزمائے جاتے ہیں اور اس کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عوامی مسلم لیگ پاکستان کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب کو رات گئے ان کے گھر سے اٹھایا گیا اس سے پہلے لال حویلی کو تالہ لگا دیا گیا اور آج انہیں دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا فواد حسین چادری کو اٹھایا گیا پابند سلاسل رکھا گیا جسمانی ریمان دیا گیا اور اس کے بعد بھی ان کو زمانت پر رہائی مل گئی اس کے علاوہ اب دیگر رہنواؤں کی گرفتاریوں کے حوالے سے پلان مرتب کیا جا رہا ہے اور اب آکے فرمان جاری ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے کو فروغ پانے کے عظم کا عیادہ کرتے ہیں اب آکے بیان یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کسی کی آواز کو دبا نہیں سکتا یہ جتنے مقدمات ہو رہے ہیں یہ آئین و قانون کے مطابق ہو رہے ہیں پاکستان کے معروف صحافی عمران ریاض خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا پاکستان میں مزید گرفتاریاں بھی ابھی ہونے والی ہیں اور اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے کسی ہونا سب وقت کا اگر آج چادری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا مارا جانا آئین و قانون کے مترادف ہے تو پھر ماضی قریب کے اندر جب مارل ٹاؤن میں چھاپے مارے گئے تھے ماضی قریب کے اندر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہواز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے جلو لاہور میں بسین گاؤں کے اندر چھاپے مارے گئے تھے تو وہ بھی پھر آئین و قانون کے مطابقی تھے اگر آج شیخ رشید کی گرفتاری آئین و قانون کے مطابق ہے اور گرفتاری کے وقت آپ ٹیلیوین کی سکرین پر یہ خبر چلواتے ہیں کہ گرفتاری کے وقت ان سے شراب کی بوتل برامت ہوئی ہے تو پھر رانہ سناولہ کے اوپر جو مقدمہ ڈالا گیا تھا وہ بھی آئین و قانون کے مطابق تھا اگر آج دیگر گرفتاریاں جس طریقے سے فوات حسین چادری کو گرفتار کیا گیا تو ماضی قریب کے اندر آپ کے رہنماؤں کی انہی مقدمات میں جو گرفتاریاں ہوئی تھیں جن میں نحال حاشمی شامل تھے جعوید لطیف شامل تھے وہ بھی پھر آئین و قانون کے مطابق تھے تو اگر آج آئین و قانون کے مطابق اقدامات نہیں ہو رہے آج آئین و قانون کے مطابق اقدامات ہو رہے ہیں تو تب بھی آئین و قانون کے مطابق تھے اگر آج صحیح ہیں تو پھر آپ پر بھی ہونے والے مقدمات صحیح تھے کیا اسی طریقے سے مقدمات کو آپ نے چلانا ہے کیا اسی طریقے سے سیاست کو آگے بڑھانا ہے میرے دس سالہ صحافتی کریئر کے دوران ایک بار بھی اندیشہ نہیں ہوا کہ مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے گا یہ گرفتاریوں سے ڈرنا گرفتاریوں سے پس و پیش کا مظاہرہ کرنا یہ ہر کسی کی بہادری کے اوپر این صادق نہیں اترتا آپ کے خاندان کے لوگ آپ سے وابستہ ہوتے ہیں آپ کو ان کی فکر بھی ہوتی ہے لیکن دس سالہ صحافتی کریئر میں کل شب جب یہ خبر سنی کہ عمران ریاض خان کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا کل شب جب یہ خبر سنی کہ شیخ رشید کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا کل شب جب یہ خبر سنی کہ مزید گرفتاریوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو ایک لمحے کو دھچکا لگا کہ کیا اپنی زبان کو گھن کر لوں ایک لمحے کو سوچ آئی کہ کیا دیگر خبروں کی طرف توجہ دے لوں کیا اپنے لہجے میں نرمی پیدا کر لوں کیا اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لوں کیا اپنے کانوں کے اندر سیسا ڈال دوں کہ کوئی بھی خبر سنائی نہ دے کوئی بھی ظلم دکھائی نہ دے اور کسی کے لیے بھی آواز بلند نہ کر سکو یہ پہلی بار موقع آیا کیا آپ اسی طریقے سے آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے کیا یہ جمہوریت کے اسلوب ہے جو آپ اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں سیاست کو پراغندہ کب تک کریں گے اور کب تک کرتے رہیں گے پاکستان تحریک انصاف بھی اگر برسر اقتدار آئے گی آپ کے یہی مقدمیں جو آپ خارج ہو چکے ہیں آپ کے یہی مقدمیں جن میں آپ کو برریت کا پروانہ مل چکا ہے آپ کے یہی مقدمیں جن میں سے آپ کو زمانت مل چکی ہے اگر یہی مقدمیں بعد میں پھر دائر ہونا شروع ہو گئے تو کیا کریں گے کیا یہی روایت پروان چڑھتی رہے گی کیا یہی سیاست آگے بڑھتی رہے گی کیا یہی جمہوریت کے اصول و زوابط رہیں گے کیا اسی طریقے سے آئین و قانون کی پاسداری کرنے کے عظم کا عیادہ کیا جاتا رہے گا خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے خدا کے لیے یہ سلطنتوں کے زوم سے باہر نکلیے خدا کے لیے یہ تخت شاہی کا خمار اپنے سر سے اتار پھینکیے اور عوام کے لیے کوئی بہتری کے فیصلے کر لیجئے آج آپ یہ پلی لیتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے اندر الیکشن اس طریقے سے نہیں ہو سکتے کیونکہ دہشتگردی کی ہوا کو جنم دیا جا رہا ہے تو پھر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جب ایک طرف دہشتگردی کے خطرات پنپ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی الیکشن کمپین کے تناظر میں اپنی تنظیم سازی کو مضبوط بنانے کے چکر میں شہر شہر کنونشنز کا انعقاد کیوں کر رہے ہیں سوال تو پھر آپ سے بنتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے مشکل فیصلے ہیں جو ہمیں کرنے پڑے لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ کتنے مشکل فیصلے ہیں جو ابھی آپ کو کرنا پڑے گے آئی ایم ایف نے پاکستانی حکومت کے آگے اپنی ڈیمانڈز رکھی ہیں ان ڈیمانڈز کے اندر جو چیزیں رکھی گئیں وہ چھ سا سے آٹھ سا عرب کے نئے ٹیکس لگانے کی سفارش آئی ایم ایف نے پیش کر دی ہے اس کے علاوہ ٹیکس وصولی کو جی ڈی پی کے ایک فیصد تک بڑھانے کا یقین بھی دھلایا گیا ہے اس کے بعد پیٹرل پر سیلز ٹیکس گیارہ فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد لے جانے تک کا بھی حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹیکسٹائل اور درامدی شعبے میں ایک سو دس عرب کی جو سبسیڈی دی جا رہی ہے اس کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے سوچئے کہ پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل کی سنت چالیس فیصد تک بند ہو جائے سوچئے کہ جب آپ کے پروسیسنگ یونٹ آپ کے ویوینگ یونٹ بند کر دیے جائیں اور مزدوروں کو پیغام بھیجوا دیا جائے سوچئے کہ آپ نے پرانے ریٹ کے اوپر بیرونی سرمایہ کاروں سے معاہدے کر لیے ہوں اور پھر ڈالر کا ریٹ بڑھ جانے کے بعد آپ اس سوچ بچار میں ہو کہ کس طریقے سے آپ کی پوری پڑے گی اور حکومت پاکستان اس پلان میں ہو کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا تیرف کو مزیر بڑھایا جائے گا گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا آپ کے درامدی شعبے کے اوپر جو سبسیڈی دی جا رہی تھی وہ ختم کی جائے گی ٹیکسٹائل کے حوالے سے آپ پہ بوجھ ڈالا جائے گا آپ جو دھاگہ امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی سبسیڈی کو ختم کیا جائے گا تو پھر پاکستان میں معیشت کو کس طریقے سے پروان چڑھایا جائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ان سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں زبانوں کو خاموش کرا کے نہیں دے سکتے اگر لوگ دل کے اندر بھی آپ کو لیکن لوگ تو پھر کریں لوگوں کو مائل کس طریقے سے کریں گے کیا پریس کانفرنس کے اندر آواز بلند ہوگی بلا کے سینے سے لگائیں گے اور چھپ کروالیں گے اس طریقے سے آپ عوام کو چھپ نہیں کروا سکتے اس طریقے سے مقدمات کر کے گرفتاریاں کر کے پابندے سلاسل کر کے جوڈشل اور جسمانی ریمانٹ دے کے آپ عوام کو چھپ نہیں کرا سکتے اس طریقے سے ان کے اندر سے ڈر کو نہیں مار سکتے ڈر کو مارنا ہے تو پھر اقدامات ویسے کیجئے جس سے آپ خوشحالی کے دعوے کر سکیں ڈر کو مارنا ہے عوام کو مائل کرنا ہے کہ عوام کو قربانی دینا پڑے گی تو قربانی کا آغاز اپنی ذات سے کیجئے آپ بولائیے اپنے بہن بھائیوں کو باہر سے بولائیے اور انہیں کہیے کہ مشکل وقت میں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں آپ کہیے اپنے اتحادیوں کو کیونکہ بیرون ملک جو آپ کی جائدادیں ہیں انہیں بیچئے پاکستان میں واپس لائیے تاکہ پاکستان کی معیشت کا پیہ چل سکے اس طریقے سے اگر عام عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے رہیں گے پاکستان کے سرمایہ کاروں کے گرد گھیرہ تنگ کرتے رہیں گے تو بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں کیسے آئے گی کس طریقے سے بہتری کی جانب بڑھیں گے کیا جب بم دھماکے ہوں گے بڑے سانحات رونمہ ہوں گے تو ایک دوسرے کی کردار کشی کر کے اس سے راہ فرار اکتیار کرنے کی سیاست سے آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کسی طریقے سے نہیں ہو پائیں گے سیاسی آدات و اتوار کو تبدیل کرنا ہوگا ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوگا جو کرنے کی آپ میں سکت دکھائی نہیں دیتی لیکن یہ وہ مرحلہ ہے کہ آپ کو کچھ بہتر کرنے کے لیے اپنی میں مارنا ہوگی اور میں کو مارنے کا یہی بہترین موقع ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ لکھے بار